دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انتہائی افسوسناک خبر شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تحریک لبک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رزوی وفات پا گئے ہیں دوستوں مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبک کے بانی خادم حسین رزوی کے بارے میں چند برس پہلے کو زیادہ معلوم نہیں تھا ان کی پردائش 22 جون 1966 میں پنڈی گھپ میں ہوئی تھی انہوں نے دینی تعلیم ظلہ جہلنگ سے کی انہوں نے پہلی ملازمت 1993 میں مہکمہ اوقاف پنجاب میں کی تھی ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت کو مانا جاتا ہے انہوں نے بہت جلد اپنے سکت بیانت سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی تھی پردوہزار سولہ میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹی چارچ کیا گیا اور انہوں نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا دوستو یہاں ان کی فیملی نے تزدیق کیے کہ خادم رزوی کو گزرشتہ چند روز سے بخار تھا اور وہ انتقال کر گئے ہیں خیال ہے کہ خادم حسین رزوی نے گزرشتہ دنوں فیضاباد میں ہونے والی تی ایل پی کے دھنے کی بھی قیادت کی تھی اور اسی دوران انہیں بخار ہوا تھا طبیت بگڑنے پر خادم رزوی کو شیخ زید ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا اور خادم رزوی کی میت ہسپتال سے ان کے گھر منتقل کر دی گئی ہے